دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل رہنمائی روحانیت کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم حعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری بہنوں میرے بھائیوں اور میرے عزیز دوستوں میں گلزار مزمیل اپنے چینل رہنمائی روحانیات کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج میں دوستو ایک اور لازوال اور بے مثال عزمائے ہوئے عمل کے ساتھ آپی خدمت میں حاضر ہوں اس امید کے ساتھ کہ میرے پہلے عمال کی طرح یہ عمل بھی آپ کو پسند آئے گا آج کے دوستو میرے عمل کا عنوان ہے کہ دولت کی تسخیر کی تھیلی تیار کرنے کا عمل یوں تو دوستو دست غیب کے بہت سے عمال دیکھے ہوں گے آپ نے مگر ایسا عمل جو یادگار ہو اور ہزاروں سالوں سے نسل در نسل چلتا آ رہا ہو وہ عمل بہت کم ہوتے ہیں مگر وہ عمل میں آپ کے لئے آج پیش کر رہا ہوں تو ایسی رات میں دوستو کالے رنگ کا ریشمی کپڑا تقریبا ایک فرچوڑا اور لمبا ٹکڑا لے لیں اس ٹکڑے کی ایک تھیلی تیار کر لیں اور تھیلی گتھلی کی طرح اس کے اندر نالا بانتے ہیں جیسے ایسے اس میں سے رسی ڈال لیں اور وہ تھیلی آپ کی سمجھے تیار ہے اس کے بعد آپ نے رات کو دس بجے رات کو دس بجے تین سو تیرہ بار سورت القوسر پڑھ کر اس تھیلی کے اوپر دم کر دینا ہے اول آخر تیرہ بار ہی درود پاک پڑا جائے گا اور دم کرنے کے بعد آپ نے اس کو تھیلی کو سنبھال کے اپنے پاس رکھ لینا ہے اور اس میں پچاس رپے کا نوٹ رکھ دینا ہے یعنی کہ دوستو ایک بات آپ نے گہرائی سے ذہن میں رکھنی ہے کہ دوران عمل پچاس رپے کا نوٹ آپ کے پاس لازمی ہو جو تھیلی میں رکھ کے دم کریں اس طریقے سے دوستو روزانہ آپ گنتی کے بغیر پیسے ڈالیں اس میں اور گنتی کے بغیر نکالتے رہیں اور وہ کبھی خالی نہیں ہوگی تھیلی غیب سے اس میں پیسے آتے رہیں گے اور جمع ہوتے رہیں گے اور استعمال میں بھی ہوتے رہیں گے اس عمل میں کسی قسم کا پرہیز نہیں ہے دوستو لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے کہ عمل کرنے سے تین گھنٹے پہلے کوشت سے آپ نے پرہیز کرنا ہے یعنی کہ کسی بھی قسم کے گوشت کا پرہیز کرنا ہے آپ نے نہیں کھانا ہے اس میں یہی راز ہے اور جیسے ہی تھیلی تیار ہوگی یہ اندھیرے میں آپ کمرے میں رکھ لیں اپنے پاس سیف کر کے اور جب بھی پیسے رکھیں اسی میں رکھیں اور اسی سے نکالیں اور تین دن تک اس تھیلی کو استعمال نہ کریں تین دن کے بعد دن آئے اس کے بعد آپ تھیلی استعمال کریں اور انشاءاللہ اللہ اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اور آپ کو میں وقت پر گوہی دوں گا وقت پر بتاؤں گا کہ آیا اس کا کتنا فائدہ آپ کو حاصل ہوا ہے کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو آج تک جس شخص نے بھی کیا ہے وہ بے فیض نہیں رہا ہے اس نے فائدہ ضرور حاصل کیا ہے باقی دوستو میں نے اپنی طرف سے کوئی بات پشیدہ نہیں رکھی ہے اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آئی ہے تو وہ مجھ سے رہنمائی لے سکتا ہے میں اس کی پوری پوری رہنمائی کروں گا باقی دوستو ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دکھی بہن بھائی وہ بہن بھائی جن تک ہماری آواز نہیں جا سکی ان تک آپ کی ویڈیو کو شیئر کرنے سے ہماری آواز پہنچ جائے اور ان کی بھلائی ہو سکے اور دوستو اگلی ویڈیو قیامت تک کے لئے آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اس امید کے ساتھ کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو ہماری آپ تک پہلے پہنچ سکے اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا خدا حافظ فی امان اللہ